اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو بشہ بی بی اور لطیف خوصہ کی لیکڈ آڈیو کے فورنسک کا حکم دے دیا جسٹس بابر ستار کا درخواست کی کوپی ڈی جی آئی سائے کو بھیجوانے کا حکم کہا کہ ڈی جی آئی سائے بھی رپورٹ دیں کہ آڈیو کس نے ریلیز کی عدالت نے ایف آئی اے پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیے لطیف خوصہ بولے وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو پر استحقاق ہوتا ہے جسٹس بابر ستار نے کہا کہ بگ بار سب سن رہا ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے جسٹس بابر ستار نے سوال کیا آڈیو سب سے پہلے ٹوٹر پر آئی یا کہیں اور یہ معلوم ہو جائے ریلیز کہاں ہوئی ہے تو پتہ چل سکتا ہے کہ ریکارڈ کس نے کی نفروزے پر نہیں چل سکتے آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے کہا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں واپسی کا فیصلہ حکومت نے پاکستان کے وسیطر مفاد میں کیا باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے آرمی چیف کا پہلی بار منقف قومی ورکشاپ خیوے پختنکوا کے شرکہ سے خطاب آرمی چیف کی آمد پر پور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا آرمی چیف کی انصدادے دہشتگردی کی مختلف کارروائیوں میں بہادری کا مظاہرہ پیش کرنے والے افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات بے مثالکار کردگی کو سراہا نئے زمشدہ اجلا میں سماجی اقتصادی ترقی کی پیش رفت پر بھی بریفنگ چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ چند روز میں الیکشن شیڈیول دے دیا جائے گا پولنگ آٹھ فروری کو ہوگی الیکشن کمیشن عام انتقابات کی تیاریوں میں مصروف ہے ختمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ اور ترصیل کا کام مکمل ہو چکا جلد ڈی آر او آر او اور اسسسٹن افسران کا نوٹفیکیشن بھی ہو جائے گا قومی ووٹرز ڈے پر پیغام میں سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں میں ووٹ کی طاقت ہے اپنے اور بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ووٹ کا استعمال کریں انتخابی فہرستوں کی درستگی تک انتخابی شیڈیول جاری کرنے سے روکنے کی درخواست چیف زسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہائی کورٹ کا تو اس میں کچھ لینا دینا نہیں آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں عدالت آگئے ہیں کہ پورے پاکستان کا ریکارڈ کھول کر بیٹھ جائیں آپ الیکشن کمیشن کو دی گئی درخواست کو ساتھ لگائیں اس پر جلد آرڈر کا کہہ دیں گے ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں استعداء کی گئی ہے کہ نادرہ کو حکم دیا جائے کہ وہ جالی شراختی کار ڈیلیٹ کر کے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے پٹیشن کے زیر التوا ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن کو شیڈیول جاری کرنے سے روکا جائے سابق وزیر آزم نواز شریفیہ الازیزیا سٹیل ملز ریفرنس میں احتساب عدالت کی جانب سے سنائے گئی ساتھ سال قید کی سازہ کے خلاف اپیل پر سمات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی الازیزیا ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کی ناب اپیل پر بھی سمات ہوگی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب پر مشتمل ڈیویزن بنچ سمات کرے گا نواز شریف جاتی عمرہ سے روانہ سابق ڈرپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان بیان میں کہا ریاست اور اداروں کے ساتھ محاضرائی ناقابل برداشت ہے قوم کو گمراہ کرنے والے بیانیے کی نفی کرتے ہیں کراچی میں آج سے متاثر امارت سے ایک اور شخص کی لاش برامت جہاں بہا قفرات کی تعداد پانچ ہو گئی کولنگ مکمل ہونے کے بعد سرچنگ جاری امارت سیل کر دی گئی بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کی ٹیم جائزہ لے گی کہ امارت رہائش کے قابل ہے یا نہیں ایس ایس پی فیصل چارچڑ کا کہنا ہے کہ آگ سے چوہتر فلیٹس اور ایک سو تیس سے زیادہ دکانیں متاثر ہوئی ہیں ریسکیو اہلکار اب ایک کمرے میں جائیں گے پھر تفتیشی ٹیم شواہت جمع کرے گی آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آسکیں غزہ پر اسرائیل کے بہشیانہ حملوں کو دو ماہ مکمل فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رکی غزہ کے مظلوم عوام پر ایک اور تلخرات رفع میں اسرائیل کی جانب سے سیج زون قرار دیے گئے علاقے میں بھی بمباری کئی فلسطینی شہید شدید بمباری سے متعدد چہادتیں مغازی کیم سے دس افرات کی لاشیں نکال لی گئیں مگوزہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فورسز نے چار فلسطینی قتل کر دیے القسام برگیڈ نے شجائیہ میں اسرائیلی ٹینکوں اور گاڑیوں کو راکٹوں سے نشانہ بنایا اسرائیل نے مزید دو فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوٹریز نے غزہ میں جنگ بندی کیلئے آرٹیکل 99 کا سہارا لے لیا سلامتی کاؤنسل کو خط میں لکھا صورتحال اس طرف بڑھ رہی ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں موجودہ صورتحال پر قابو نہ پایا تو خطے اور عالمی عمد پر اس کے سنگین اثرات ہو سکتے ہیں متحدہ رب امرات نے سیکیورٹی کاؤنسل میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی قرارداد تیار کر لی انٹونیو گوٹریز کے خط پر فوری عمل کا مطالبہ خارجہ امور پر یورپی نمائندے جوزف بورل کا رکن ممالک سی یون سیکیورٹی جنرل کے مطالبی کی حمایت پر زور کہا کہ غزہ کے حالات پر قابو پانے کے لیے سلامتی کاؤنسل کو اقدام کرنا چاہیے ایس ایس پی سکھر ارفان علی سمو کا آئی جی سندھ کو خط صحافی جان محمد مہر کے قتل شیرو محمد کی گرفتار کے لیے پچاس لاکھ روپے ہیڈ منی رکھنے کی سپارش ایس ایس پی ارفان علی سمو نے کہا کہ شیرو مہر کی گرفتاری کے لیے سکھر اور شکارپور کے کچھے میں آپریشن تیز کر دیا ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروبار کا مصبت آغاز کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈکس میں چھ سو سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ انڈکس چونسٹھ ہزار پانس سو کی سطح سے اوپر چلا گیا